جاہندر نمسکار میرے سیر سینیو لارڈلو لارڈلو سواگتہ آپ سبھی کا اپنی یوٹیوب چینل کمانڈ اور کیڈ میں تو لارڈلو یہ ویڈیو اسپیسلی ایس ایس ای جیڈی کٹوپ کو لے کر اور وہ بھی تینوں فیجیکل میڈیگل اور فائنل اور اسپیسلی مدد پردیش والے میرے لارڈلو کے لیے بہت سارے بچوں کے کمنٹس آئے تھے اسپیسلی ہمارے اسٹیٹ پر بھی ایک ویڈیو بنائیں کہ مدد پردیش سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مدد پردیش سے فیجیکلی کا ٹھوپ کتنی رہ سکتی ہے یا فائنل سیلیکشن کتنے نمبر ہوگا اس کے بارے میں کوئی بھی انومانیت آنکھڑے ہم کو بتا دیجئے تاکہ ہم اپنے آپ کو من کو سانتی دے سکے اور فیجیکل کی بہت ہی جبردست تیاری کر سکے آپ کو لارڈلو ساتھ ایک اور جان کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے نمبر بہت اچھے ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا سیلیکشن نہ رکھے آپ میڈیگل کرانا چاہتے ہو تو آنے والی ایک تاریخ یعنی ایک مارچ سے ایساسی جیڈی کا میڈیگل بیچ شروع ہو رہا کمنڈو کیڈوی میں آپ آکے کرا سکتے ہیں اس کے لئے لینچے دیے گئے نمبر پر کول کریے پوری جان کرے لیجئے اگر آپ فیجیکل بیچ میں آتے ہیں ہماری کیڈوی میں تو آپ کا میڈیگل بیلکل پھر یہ ٹوٹل جانچے جتنی بھی ہوتی ہے اس ایسی جیڈی میں وہ ساری جانچے بیلکل فری ہوگی دیکھے لارڈلو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ مدی پردیش سے کتنی جا سکتی ہے کٹھوف ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیجیکل کی لارڈلو میں بتاؤں دو ہزار اکیس میں دو ہزار اکیس میں جو ہائیسٹ گئی تھی مدی پردیش سے وہ گئی تھی چونسٹ اور لوگیسٹ گئی تھی مدی پردیش کے نقس لائٹ ایریا بورڈر ایریا سے پیتالیس تو اس بار کتنی جا سکتی ہے اس بار کہنے کا مطلب ہے جس بچے کے سو نمبر ہے مدی پردیش سے کتنے نمبر سو نمبر اور اگر وہ جنرل کٹیگری سے بھی ہے جنرل کٹیگری مدی پردیش راجے اور بوہیز ان کے سو نمبر ہے تو وہ فیجیکل کے لیے کوالیفائی ہوگا اگر وہی ایسی یا ایسٹی اور اگر لڑکی ہے اور اگر اس کے ایٹی نمبر بھی ہے یا ایٹی سے ایک دو نمبر کم بھی ہے تو ابھی وہ فیجیکل کے لیے کوالیفائی ہوگی ہی ہوگی سمجھ گئے یعنی جنرل کٹیگری کی میری طرف سے میں یہ آنکھ رہا ہوں کہ جس بچے کے سو نمبر ہے یہ میں کیول اپنی من سے نہیں یہ کوئی برما جی نہیں ہوں میں آنکھڑوں کو ملا کے یعنی دوزار اکیس کے آنکھڑوں کو ملا کے جیسے دوزار اکیس میں چھت اللہ کے آس پاس فورم بھر رہ گئے تھے کتنے بچے اٹینڈ ہوئے تھے پیپر میں مدی پردیس سے اس بار مدی پردیس سے کتنے بچے پیپر دیئے ہیں اور کتنی پوشٹ اوپیکینس یہ ان کا کمپیریزن کر کے سارے آنکھڑے میں نے بنائے ہیں لڑ لو اب بات کریں میڈیکل کی کٹو پیچھلی بار گئی تھی گن ستر یعنی پانچ انگھ بڑ گئی تھی کتنے انگھ بڑ گئی تھی پانچ انگھ بڑ گئی تھی تو کہنے کا مطلب جس جو بھی بچہ اگر کوئی جلل کیٹیگری سے اس کے ایک سو آٹھ نمبر ہے تو کہنے مطلب وہ فائنل میٹ تک جانے کے پورے پورے اس کے آثار ہے اس کا جو بھی نینے ہوگا فائنل میٹ میں ہوگا کیونکہ میڈیکل کے لئے تو وہ کوالیفائی کرے گا لو ویسٹ پیشلی بار گئی تھی فیپٹی ون ایسٹی کیٹیگری گلز تھی یعنی جس لڑکی کے 82 یا 83 نمبر ہے بیٹا 83 یا 83 نمبر ہے اگر وہ ایسٹی کیٹیگری سے مدی پردیش سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹیا فائنل میٹ میں پکا جائے گی اس کا جو بھی ڈیسیزن ہوگا فائنل میٹ میں ہوگا یعنی فیجیکل تو وہ کوالیفائی ہنڈیڈ پرسنٹ ہے یعنی جو میں یہ نمبر بتا رہا ہوں کہ اس سے اوپر آپ کے نمبر ہے پھر تو آپ کو چندہ کرنے کی جورتی نہیں ہے آپ ہنڈیڈ پرسنٹ کوالیفائی کروگے یہ گارنٹی ہے میری ڈیجلٹ آئے گا آپ کے سامنے ویڈیو ہے آویلیبل یہاں پر دیکھ کر لے نا واپس نکال کے اب بات کرتے ہیں فائنل میٹ ہے تو دیکھیں پیشلی بار مدی پردیش سے جو بی اے سب کی فائنل میٹ رہی تھی وہ رہی تھی چھیتر لڑکوں کی سیاہی سب کی رہی تھی اسی اسیس بی کی رہی تھی چھیتر آئی ٹی بی پی کی چھیتر اور اے آر کی پچھتر یعنی کم سے کم پچھتر پرسنٹ جس بھی بچے کے نمبر تھے اس کا مدی پردیش سے سیلیکشن ہواتا اگر وہ جنرل کیٹیگری کا رہنے والا تھا تو اس بار سر کتنے نمبر پر سیلیکشن ہو جائے گا تو اس بار اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک سو بیس نمبر ایک سو بیس نمبر جس بچے کے ایک سو بیس نمبر ہے اس بار وہ سیلیکشن کی دوڑ میں ہے بھائی دھیان رکھنا مدی پردیش سے اگر آپ جنرل کیٹیگری سے آپ کے ایک سو بیس نمبر سے کم نمبر ہے تو آپ اپنا سیلیکشن فائنل مت مان لیجی کہ آپ کا سیلیکشن ہوگا ہوگا چانچ ہو سکتے ہیں کہ اس سے ایک دو نمبر نیچے بھی جائے میرا نماریز یہ بولتا ہے کہ اس بار ہو سکتا کہ ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس کے بیچ میں مدی پردیش کی کٹھوپ رہے گی جنرل کیٹیگری کی ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس کے مدی رہے گی میرا یہ ماننا ہے ٹھیک ہے آنکڑوں کو دیکھ کر اور اس سے اوپر تو پھر جائے گی نہیں باقی اگر کیٹیگری واجہ آپ بات کرو گے ایس سی ایس ٹی او بیس ہی گی تو ان کی انسے ڈاؤن رہے گی میکسیمم جو کٹھوپ رہے گی مدی پردیش کے جنرل کیٹیگری کی فائنل میٹ کے لیے وہ ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس کے بیچ میں رہنے کے پورے پورے چانسز ہے اگر آپ کے اس کے بیچ میں نمبر ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا سیلیکشن اور اگر ایک سو بیس سے بھی اوپر ہے شور سیلیکشن ہے بڑی ایسے تیاری کریے اور میڈیکل میڈیکل کی پوری جانس کرا کے رہیے لات ٹھیک ہے ہاں تیاری کر لیجے فوج میں جانے کی جے ہند جے بھارت اگر اور بھی کوئی ڈاؤٹ رہ گیا کمنٹ بوکس میں لکھیا وہ بھی کلیر کر دیں گے اگر ویڈیو اچھا لگا دا لائک ٹھوکتے رہیوں